بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے شیر مائسور ٹیپو سلطان جنوبی ہندوستان میں ایک مائسور ایک تواری کی شہر ہے جنوبی ہندوستان اسماندہ سو سکھ مائسور اک شہر اک آج سے تقریب انڈا سو سال پہلی اس علاقے میں حیدر نام کا ایک سپاہی تھا آج برونڈا ہتواری احتالا قسمت اس حیدر نام کا سپاہی روزہ وہ اپنی حیمت اور حوصلے سے ترکی کرتا ہوا مائسور کی ریاست کا حکوم راند بن گیا ساس اپنی حیمت تو حوصل سے ترکی کرند بی اس حکومت کو مائسور کا حکومت حکومت کارنوولتی بنیاموط اٹھاروین سا دی کی آخری حصے میں انگریزو نیمہ دارس میں اپنا اکتدار کاریم 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 اردہی مستی تی ہیں تیس اکری حصے میں انگریزو آیتی اپنوان قبض کاریم وہ چاہتی تھی امسوس اسیسان کی ایک 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 کرکے جنوبی ریاستوں کو زیر کردی ایک ایکی اس کارو کو سری کاب وسمت اور اپنی حکوم رانی قائم کردی اسکاروپاد حکومت قلیم انگریزو نیم بیاز دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر ایلی کو قوت کو کو چلنا چاہیے انگریزو اسکورو پڑنی ریاستک مدت سج دو پا حیدر ایلی اسکنوک حر آوانو اس لیکن انہیں کامیاب حاصل نہیں ہوئی امناسه گینے کامیاب کہ ہیدار علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا دپن ہیدار علیہ سے انگریزوں نے چالوا ہے سمجھا اس نے تان تانہ انگریزوں کو پیدار پی شکست دی دپن ایمیسی جو کنوزو نے انگریزوں شکست کہ اپنی بہادوری کا لوحا منوالیہ پانی بہادوری ہو مطلب یہ قیل کورن پانی بہادوری سن ست سو بیاسی اسوی میں اس کا انتقال ہو گیا سنو سدہ ست دائشیت اتماس سے مو ہو دی اس وقت اس کے بیٹے پھتا علی ٹیپو کی عمر بی سال تھی ایمسن جس نیچے سا سگس این وقت وہ گور ہیدار نے ٹیپو کی آلی تعلیم کا انتظام کیا ہیدار نے اس ٹیپو پڑ تھز دولیم انتظام کرمو دی ایمسن جس کو بہترین جنگی تربیات دلائی تھی ایمسن سا سگس واری تربیاتیزوں بہترین اصل جنگ اس مطلب جنگ اسوبلو مو ه ، شیئر کچی بے اس کے ساتھ شکار کرتا تھا شیر کو بندگ سے مارنا وہ بزدلی سمجھ تھا اس کے طاقت نشین ہونے سے پہلی کا واقع ہے اس کا طاقت بہن ہے ایک روز ٹیپو ایک فرانسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا دبا ایک دو ہوسا چھے ٹیپو فرانس کے افسر سے بھومت شکار کرنے شیر سامنے آیا سہا بروکنگ تو افسر نے بندوق تان لیا افسر طول بندوق ٹیپو نے اس کو روک دیا ٹیپو رکو ہوئی ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا شیر اسا آت تیز سانت تھی ہیں ایمن پیٹ کو ٹیپو نے بجڈی کی سی تیزی کے ساتھ جٹب کر شیر پر وار کیا دبا ٹیپو نا سی پر بجڈی چھے تیز لما تیتا پوچھا سچیں ایمن پیٹ ایمن سہس پیٹ اور تلوار کے ایک خیوار میں شیر کی چار ٹانگو اس کے جسم سے آلکار دیں تلوار سچیں ایمن ایکی دب سچیں ایمن ستونوائی زنگر چھتی فرانسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا فرانسی افسر اسا کوئی حرامی چھت اس واقع کے بعد سی ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا دبا ٹیپو سلطان احت میسور اسمد ایمن سی ناو سی کسا گوئی مشور باڑی واسم